ساتھیوں میں پہلے تو فاطمہ جی نجید کی امی کو سلام کرتا ہوں ان کے حوصلے اور ان کی حمد کو سلام کرتا ہوں کی اتنے بڑے تراجدی کے بعد تھی انہوں نے اپنا حوصلہ بلند رکھا اور تین سال تک لگاتار یہ لڑائی لڑتی رہیں یہ ہمارے دیش کی اور ہماری پولیس کی اور ہماری سرکار کی ناکامی تو نہیں کہنا چاہیئے یہ بہت ہی درباہ کی پونٹ بات ہے کہ آج ہمارے دیش کی سرکار اور پولیس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگوں کی لوگ گائب ہو جائیں ان کو سڑک پر کھلے آم پیٹ پیٹ کر مار دیا جائے اور پھر بھی ویڈیو میں وہ سب کیپچر ہو جائے اور جو لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ویڈیو میں کیپچر ہو جائیں جو پیٹ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں ان کو سزا بھی نہیں ہوتی اور باہر نکل کر ان کو مالا پہنائی جاتی ہے سڑکوں پر سرکار کی شہ پر رولنگ پارٹی بھاجپا کی شہ پر اس طرح کے دنگئی موپس لنچ موپس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اور پولیس سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہی تم لوگ کچھ مت کرو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس وہی جن لوگوں کو پیٹ پیٹ کے مارا جاتا ہے انہی کے خلاف کیس بنا دیتی ہے اور دنگئیوں کو اور جو مارنے والے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لنچ موپس سوشل میڈیا پر بھی بنا دیا گیا ہے سواتی چطرویدی نے ایک کتاب لکھی ہے آئے مٹرون جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے بہاجپا کا جو آئیٹی سیل ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے کہ ایک ہزار لوگ جن کو پچاس پچاس ہزار روپے مہینے کی تنکہ دے کر بٹھایا ہوا ہے ان کا دن رات یہ کام ہوتا ہے کہ جھوٹی جھوٹی ویڈیو بناو مورٹ ویڈیو بناو جھوٹی خبریں بناو جس سے کی لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف دلتوں کے خلاف بھڑکایا جا سکے اور وہ ویڈیوز ان کے آئیٹی سیل کے دوارا ووٹس ایپ کے دوارا سب لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں ان کا بڑا ایک اورگنائز طریقہ ہے اور اگر کوئی جنا اس کی سرکار کے خلاف بولے تو ان کو بھدی بھدی گالیا دو ان کو مارنے کی تھرٹ دو ریپ کی تھرٹ دو اور اس پورے سوشل میڈیا کا جو لنچ موب ہے اس کا سنچالن خود پردان منتری کرتے ہیں یہ سواتی چترویدی کی کتاب میں انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے شاید ہندوستان ایک ماتر ایسا دیش ہوگا جہاں کے پردان منتری اس طرح کے سوشل میڈیا لنچ موب کا سنچالن خود کرتے ہیں اور دوسری طرف ہوا کہ چار ججوں نے پریس کانفرنس میں بقائدہ چار سٹنگ ججے سینئر ججے سپریم کورٹ کے انہوں نے بولا ہو کہ آج جس طرح سے چیف جسٹس کو قبضے میں کر کے سرکار جو ہے اپنے امپورٹنٹ کیسز کو چہتے بینچز کے پاس بھیجوہ بھیجوہ کے ان کا نفٹارہ کرا رہی ہے اس سے لوگتنتر خطرے میں پڑ گیا یہ پچھلے 35 سال میں کبھی نہیں ہوا کہ election commission کی نشپکشتہ کے اوپر اتنا بڑا سوالیا نشان کھڑا ہو گیا ہو جب ہم دیکھتے ہیں کہ election commission سرکار کے کہنے پر election کی ڈیٹس پکس کرتا ہے election commission جو model code of conduct جو ہے صرف opposition کے خلاف enforce کرتا ہے اور چاہے پردان منتری آمیت شاہ جتنا بھی اس کا اولنگن کریں بھڑکاؤ بھاشن دیں سامپردائی بھاشن دیں پھر بھی ان کے خلاف کوئی action election commission نہیں کرتا comptroller and auditor general نے ایک ایسی report دے دی رفائل کے سودے میں جس کا سرکار کو پہلے ہی دو مہینہ پہلے ہی انہوں نے ایک بند لفافے میں supreme court کو بتا دیا تب تک report آئی بھی نہیں تھی کہ یہ report آگئی ہے اور اس میں ہم کو clean chit دے دی گئی ہے اور اس میں pricing details اڑا دیے گئے ہیں بعد میں پتا لگا کہ report تو آئی نہیں تھی اس کے دو مہینے بعد report آئی لیکن سرکار کو پہلے سے پتا تھا اس کے مطلب comptroller اور auditor general بھی سرکار کے کہنے پر کام کر رہا ہے کہ universities پر کس طرح کا حملہ ہو رہا ہے ہم روز دیکھ رہے ہیں سی بی آئی کو کس طرح کا مطلب اور سرکاری توتہ بنا دیا گیا ہے روز ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز یہ سب ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس سے کیسے لڑا جائے دیکھیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب اب اس پاسی وادی سامپردائک پاسی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے